بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کو پاکستان کے مشہور شہر لہور کے اندرون میں موجود مسجد وزیر خان جو کہ دلی گیٹ کے قریب دریئن پائی جاتی ہے اس کی سیر کروانے جا رہا ہوں یہ مسجد سولہ سو چمتیس میں وزیر خان نے بنوائی اس مسجد کے مضبوط منار اور دیواروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وزیر کو اسلام سے کس قدر لگاؤ اور محبت تھی اس مسجد کے باہر بالکل سامنے ابھی ایک سہن میں اور ایک ایسی چھوٹی چھوٹی دکانیاں بنائی گئی ہیں جہاں پر سٹوڈینٹس اور مختلف جو کہ لوگ ہیں وہ اپنی جو ہے کلچرل اور ٹرڈیشن کی ملبوسات کی جو ایکزیبیشن لگائے بیٹھے ہیں کچھ سٹوڈینٹس یہاں پر پینٹنگ اور اپنے ہاتھ کا جو کمال دکھانے کے لیے ایکزیبیشن کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ہنر کی تعریف اور قدروں کی جان سکیں اس مسجد کے باہر یہ مجود مارکیٹ ہمیں ایک ایسا سبق دیتی ہے کہ جس سے ہمیں اپنے قدیم ثقافت اور کلچر اور ٹرڈیشن کے بارے میں پتا چلتا ہے اور اس دور میں جو کہ پاکستان کے لوگ ابھی بھی اس کلچر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے پرانے کلچر سے آج بھی اس مسجد کے سامنے ایک سہن میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگائے گئے ہیں جن پر مختلف قسم کے کھانے پینے کے فاس فورڈز اور ڈیسی فورڈز بھی لگائے گئے ہیں اس مسجد کے منار ایک سو سات فوٹ گلاند اور بہت ہی مضبوط قسم کے بنائے گئے اس مسجد کے سامنے بیٹھنے کے لیے جو کہ سیاہ سیرو تفریق کے لیے تشریف لاتے ہیں اس جگہ پر بیٹھ کر بہت ہی جو تفندوز ہوتے ہیں کھانے پینے کے چیزوں سے اور سیرو تفریق کرنے کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یہاں پر بہت ہی نفیس اور سادہ قسم کے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ آج بھی بکس سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کچھ اس طرح سے ایکزیبیشن یہاں پر کی ہوئی ہے اور کچھ یہ دیکھئے جیسے کہ یہ پتھر پر ڈیزائن بنا کر اور لکڑی کے بورڈ بنا کر جو ہے سیل کرتے ہیں اور ایکزیبیشن لگا کر بیٹھے ہیں اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر لگ جاتی ہے بوک اور یہاں پھر کھانے کو کچھ نظر آ جائے اور یہ بزار تو ویسے ہی کھانے کے لحاظ سے بہت مشہور ہے اور جیسے ہی ہمیں لڈو پیٹھی نظر آئے ہم نے کہا بھی دو اورڈر لگا دو اور آپ کا بھائی اب دونوں اکیلا کھائے گا اور بہت ہی مزے کے تھے اور کھاتے ہی ہمیں جو ہے تھوڑی طاقت ملی تو ہم نے سوچا اگے بڑھتے ہیں گلی سورجن سنگھ کی طرف گلی سورجن سنگھ اس کی دو ہزار چھے میں جو ہے رینیو کروایا گیا گلی سورجن سنگھ سورجن سنگھ کے نام پر بنائی گئی ہے اس میں ایک شاہی حکیم رہتا تھا جو کہ شاعر بھی تھا اور لوگوں کا مفت علاج بھی کرتا تھا مفت علاج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ شاہی خاندان کا حکیم بھی تھا اس لیے اس کو بہت ہی عزت دی گئی اور آج بھی اس کا نام یاد رکھا جاتا ہے اور اس کے نام پر گلی کو بنا دیا گیا اور اس گلی کی ڈیکوریشن لوگوں نے آج بھی اس قدر اس گلی کو ساتھ ستھرا اور سجا کر رکھا ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان گلیاں میں ہماری پاکستان کی ثقافت اور روایات زندہ پائی جاتی ہیں اس گلی کی انڈ میں حویلی علیف شاہ موجود ہے جو کہ کسی ولی کے نام پر بنائی گئی ہے اور ان کا مزار بھی موجود ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں گرمی کی شدت محسوس ہوئی تو ہم نے سوچا کہ کانجی کا شربت پیا جائے کانجی کا شربت پیتے ہی ہمارے دل کو تھنڈک محسوس ہوئی تو ہم نے سوچا اب ہمیں اجازت دی جائے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ